موسیقی حمد و سنائے رب ذوالجلال اور درود و سلام برمحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں ابھی حیات سے لے کر چرند پرند تک اور معذوروں بیماروں سے لے کر انسانی طبقات معاشرے کے ہر سطح کے انسانوں تک اقوام عالم نے مختلف دنوں کو مختلف حیثیتوں سے خاص کر لیا ہے کچھ دنوں کو کسی خاص طبقے کے لیے خاص کر لینے کا شرن کیا حکم ہے اس کے اوپر ہم پہلے تفصیلی بات کر چکے ہیں مختلف دنوں کو منانے کی ان کا احتمام کرنے کی شریع اقلی کیا تو جیہات ہو سکتی ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں دین کی طرف سے کیا تعلیمات ہیں یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 365 دنوں میں سے شاید ہی کوئی دن ایسا بچا ہو جس دن کو کسی خاص چیز کے لیے خاص نہ کر لیا گیا کہیں ماں کا دن باپ کا دن استاد کا دن شگردوں کا دن غرض ہر طبقے کے لیے کتوں کا دن بھی مچھلیوں کا دن بھی موسم کے لیے پانی کا دن گرمی کا دن عجیب و غریب دن بھی اس میں منانے کا سلسلہ چل نکلا ہے بہت سارے ایام تو اس میں مذہبی پسمندر بھی رکھتے ہیں خاص مذہب سے خاص عقیدے سے ہوتے ہیں بہت سارے ایام صرف ایک کسی بات کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اور بہت سارے دن ایسے ہیں جن کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد اور ان کو منانے کے اسباب وہ اس قدر خطرناک ہیں کہ جب تک عام بندے کو ان مقاصد کی ان ساری توجہات کی ان اسباب کی نشان دہی نہ کی جائے تو وہ اس کی خطرناکی سے اگاہ نہیں ہو پاتا انہی دنوں میں سے ایک بڑا ہی خاص دن جو آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے اور بہت سارے اثرات رکھتا ہے وہ ہیں عورتوں کا دن عالمی یوم خواتین انیس سو سات میں نیو یارک کے اندر عورتوں کو ان سے ملازمت کروانے والے جو کمپنیاں تھیں برابر حقوق نہیں دے رہی تھی برابر تنخواہیں نہیں دے رہی تھی وہاں پر عورتوں نے آج سے تقریباً ایک صدی پہلے یہ احتجاج کیا کہ ہمیں برابر سیلرییں دی جائیں ہمارے وضائف تنخواہیں برابر کی جائیں ہمارے حقوق بھی برابر کیے جائیں مردوں کے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے کہا تھا ان عورتوں کو کہ تم وہ کام کرو جو مرد کرتے ہیں اور مرد جو کام کر رہے تھے تم ان کاموں کو کرنے جو نکلی ہو اب تم سے وہ کام پورے نہیں پڑتے یا تمہارے وہ آقا جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا تھا یہ کہہ کر کہ تم بھی نکلو کام کرو انہیں تو دراصل چاہیے ہی سستی لیبر تھی انہیں تو دراصل چاہیے ہی ایسا طبقہ تھا جو مردوں کی نسبت سستہ مل جائے اس لئے انہیں نے تمہیں استعمال کیا اب تم اس کا خلاف آوازیں کیوں اٹھاتی ہو لیکن بہرحال یونائٹیڈ نیشن نے ان عورتوں کے اس احتجاج کے نتیجے میں انیس سو اکاون کے اندر اس دن کو عالمی دن قرار دے دیا کہ جی آٹھ مارچ کا دن عورتوں کے حقوق کے حوالے سے عالمی سطح پر منایا جائے گا اس دن کو منانے کا جو آغاز تھا وہ تو یہ تھا کہ عورتوں کو حقوق کون سے کہ وہ ملازمت کرنے نکلی ہیں نوکریاں کرنے نکلی ہیں انڈسٹریل ریولوشن کا آغاز ہو رہا تھا انیسویں صدی کے آغاز میں یورپ میں برطانیہ میں امریکہ میں انڈسٹریل ریولوشن ایک سنتی دور کا آغاز ہو رہا تھا اور سرمایہ دار کو سنتکار کو سستی لیبر چاہیے تھی سستا مزدور چاہیے تھا اس لئے اس نے عورت کو بھڑکا کر گھر سے نکالا کہ یہ عورت جو ہے میرے لئے بڑا سستا لیبر کا ذریعہ بن جائے عورتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اب احتجاج کی اصل بنیاد تو یہ تھی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ سوا صدی گزرنے کے باوجود وہ یورپ ہو وہ افریقہ ہو مسلم یا غیر مسلم کوئی بھی ملک ہو آج بھی عورت کو تنخواہ یا وظیفہ دینے میں مرد کے برابر حقوق نہیں دیے گئے کسی بھی ملک کے اندر برطانیہ جرمنی فرانس ہی کیوں نہ ہو جن کو بڑا ایمان ہے اور غرور ہے کہ ہم نے عورت کو بڑی آزادی دے رکھی اس آزادی میں وہ کیوں نہیں کسی عورت کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیتے کیوں امریکہ نے آج تک اپنی افواج کی سربراہ کوئی عورت نے مقرر کی کیوں نہیں امریکہ نے آج تک اپنا صدر کسی عورت کو نہیں منتقب ہونے دیا کیوں نہیں امریکہ میں آج تک بھی جو چیف جسٹس ہے ان کی سپریم کورٹ یا ان کی بڑی عدالت کی کوئی جج خاتون نہیں لگ سکی کیوں آج تک امریکہ کے اندر کسی بھی یونیورسٹی کی جو سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے وائز چانسلر کی وہ کوئی عورت نہیں بن سکی یہ میں صرف امریکہ کی بات کر رہا ہوں اور یہی حال سارے یورپی ممالک میں ہے اللہ ما شاءاللہ کہیں فرانس میں اگر ایک خاتون وزیراعظم بن جاتی ہے یا برطانیہ میں کسی جگہ پر کوئی خاتون نمائی ہو جاتی ہے تو یہ مثالیں تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں اٹھانوے فیصد جو اہم پوسٹیں ہیں جو اہم ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر تو آج بھی یورپ کے اندر مرد قابض ہیں اور اگر بالفرض عورت بھی مزدوری کرتی ہے مرد بھی مزدوری کرتا ہے تو عورت اور مرد کے کام کے اوقاتِ کار تو برابر ہیں لیکن عورت اور مرد کی تنخواہ آج تک بھی یورپ کے کسی ملک میں نہ قانونن نہ عملاً برابر ہیں مرد نوکری کرے گا اگر وہ دس ہزار تنخواہ لے رہا ہے لا محالہ عورت کو اسی کام کے پیسے یا سات ہزار ملیں گے یا آٹھ ہزار ملیں گے یا چھ ہزار ملیں گے مرد سے کم ہی ملیں گے یورپ کا عملی رویہ تو یہ ہے آج تک قانون سازی وہ اس بارے میں نہیں کر سکے کہ عورت کام بھی برابر کرے گی اور تنخواہ بھی برابر لے گی اب اس دن کو منانے کی جو پہلی بنیاد تھی جس سبب یہ دن منانا شروع کیا گیا سوا صدی میں اس مسئلے کا تو حل نہیں نکلا عورتوں کا جو اصل مطالبہ تھا کہ ہم سے مزدوری کرانی ہے کام کرانا ہے تو بھائی ہمیں حق تو پورا تو اب آپ دیکھئے مردوں کی چلاکی ان مردوں کی چلاکی جو عورت کو آزادی نہیں دینا چاہتے تھے عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے تھے عورت کو ننگا کرنا چاہتے تھے عورت کو ایک سیلنگ پروڈکٹ بنانا چاہتے تھے عورت کو سستی لیبر بنانا چاہتے تھے انہوں نے عورتوں کی اس تحریک کو ایک دوسرا رخ دے دیا وہ تحریک آہستہ آہستہ چلتے چلتے اب ایک دین بن گیا ہے دین آپ سمجھتے ہیں ایک باقاعدہ مذہب بن گیا ہے ایک باقاعدہ سکول آف تھوٹ بن گیا ہے ایک نظریہ بن گیا ہے اب یہ تحریک یعنی عورتوں کے حقوق کی تحریک عام لفظوں میں اردو میں جیسے ہم تحریک حقوق نسوہ کہتے ہیں اب یہ ایک تحریک نہیں رہی اب باقاعدہ اس کے کچھ بنیادی اصول اور ثبتیں مقرر کر کے اس کو ایک سکول آف تھوٹ کے طور پر ایک نظریہ کے طور پر ایک باقاعدہ مذہب کے طور پر ایک عزم کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے فیمنزم نسوانیت جیسے بہت سارے نینے ادیان ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہیومنزم انسانیت بھی اب ایک دین ہے اسی طرح نسوانیت بھی اب ایک دین ہے حالانکہ ایک مسلمان کو ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اوپر ایک الگ سے عزم کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں پیچھ آتی اسلام نے انسانوں کے حقوق انسانوں کے ہر طبقے کے حقوق بچوں کے بڑوں کے غلاموں کے عورتوں کے یتیموں کے بڑوں کے چھوٹوں کے ہمسائیوں کے مہمانوں کے ہر ایک حقوق بیان کر دیئے اسلام نے کوئی ایسا میدان نہیں چھوڑا جہاں پر یہ ساری بات بیان نہ کی ہو لیکن اسلام کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کے متبادل آنے کے لیے یہ سازش رچی جاتی ہے کہ ہر ایک ایشو کو لے کر یہ کہا جائے کہ اصل چیز تو یہ ہے ہیومنزم اصل دین ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں بڑے بڑے بل بورڈز لگتے ہیں بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں نو ریلیجن ایس ہائر دن ہیومنزم آپ نے اس نظریے کا سنا پڑا ہوگا کوئی مذہب انسانیت کے مذہب سے بلاند نہیں گویا کہ اسلام انسانیت کو درست نہیں دیتا اس لیے ہمیں اسلام کے مقابلے میں انسانیت کو بطور مذہب بنا کر پیش کرنا پڑا ہے اسی طرح یہ نعرہ بھی اسلام کے مقابل لگا کہ ہمیں آزادی دو یعنی ہمیں اسلام سے آزادی دو ہمیں فیمنسٹ بننا ہے مسلمان نہیں بننا ہمیں کیا بننا ہے وی آر پراؤڈ ٹو بی آ فیمنسٹ اب آپ اس مسئلے کے سنگینی کو یہاں سے سمجھئے کہ یہ جو مسئلہ ہے فیمنزم کا یہ جو مسئلہ ہے عورتوں کے حقوق کا یہ اب صرف ایک مطالبہ یا چند نعرے نہیں ہیں یہ باقاعدہ ایک ایسی ایسا دین ہے ایک ایسا نظریہ ہے ایک ایسا عقیدہ ہے جو اسلام کے بل مقابل کھڑا کیا گیا یورپ میں نے آپ کو بتایا خود جو عورت کے حقوق کا سب سے بڑا پرچار گردائی بن کر کھڑا ہوتا ہے اس کا کردار ہمارے سامنے کیا ہے کہ وہاں عورت کو آج تک حقوق نہیں ملے برطانیہ کے اندر خود سکول میں جانے والی بلوغت سے پہلے اپنی عفت تار تار کروا دینے والی خواتین کی شرع 66 فیصد ہے وہ بچیاں جو سکول میں بلوغت سے پہلے ہی کسی نہ کسی کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہیں ان کی شرع 66 فیصد ہے اور برطانیہ کے اندر ہی شادی شدہ جوڑے مسلمانوں کو نکال کر عیسائیوں کے ہاں صرف 16 فیصد ہیں جو باقاعدہ نکاح کے رشتے میں باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ میہ بی گل فرنڈ بوائی فرنڈ کے طور پر تو عام ہے خود برطانیہ کو خود یورپ کو اس بات کا شدید احساس ہو چکا ہے کہ عورت کے حقوق وہ نہیں ہیں جو فیمنزم بتا رہی ہے یہ تو سارے جہادیدہ لوگ ہوں گے برطانیہ آنا جانا ہمارے پاکستانیوں کا خاص شیوہ ہے مشغلہ ہے ہماری اشرافیہ تو ہر چھوٹے موٹے کام کے لئے ہمیں بھاگی بھرتی ہے عام عوام کا بھی کوئی کم تعلق نہیں ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ میری اس بات کی تصدیق اور تائید کریں گے آپ برطانیہ کے اندر سڑک پر چلنا شروع کریں گنتی گنی شروع کر دیں کہ کتنی عورتیں وہاں پر بہجاب ہیں کتنی عورتیں وہاں پردے میں ہیں ساتر لباس میں اور کتنی عورتیں ننگی ہیں لندن کو چھوڑ دیں لندن کی بات نہیں کر رہا برطانیہ کے عام شہروں کی میں بات کر رہا ہوں برطانیہ کے دوسرے شہروں کے اندر جو روایتی شہر ہیں اکثریت مسلمان نہ ہونے کے باوجود عیسائی عورتیں خود برطانوی عورتیں انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ہماری عزت عصمت حفاظت وہ کس میں ہے انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارا اس میں تقدس ہے ہمارا تحفظ ہے ہمارے لئے اس میں عزت ہے مسلمان نہیں بھی ہیں پھر بھی ہجاب پہنتی ہیں ہمارے یہاں ابھی الٹ کلچر چل رہا ہے ہمارے یہاں ہر عورت وہ برکے کو وہ ہجاب کو چادر کو اپنی آزادی کے اندر رکاوٹ سمجھے بیٹھئے ہر عورت تو میں نے خیر مبالغہ کر دیا ہر عورت نہیں ایک مخصوص طبقہ وہ تمام عورتوں کو اس بات پر اُبھار رہا ہے کہ مولوی نے اور اس معاشرے نے اور اسلام نے تم عورتوں کو تنگ کر رکھا ہے تمہیں قید کر رکھا ہے تمہاری آزادیاں سلب کر رکھی ہیں اسلام عورتوں کے حقوق پورے نہیں دیتا اسلام عورتوں پر جبر کرتا ہے حالانکہ اسلام وہ دین ہے جس نے اس دور میں عورتوں کو حقوق دیئے جب عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا جب عورت کو وراثت میں کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا عورت بازار میں جنس کی طرح بکھتی تھی مولانا حالی نے کیا خوب منظر کھینچا ہے اور قرآن مجید ہے وہ وقت تھا کہ کسی کو یہ پتہ چل جاتا کہ اس کے گھر بیٹی ہو گئی ہے اس کا چہرہ شدت غم سے سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ غصے کے مارے اپنے آپ کو 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 ستا تھا کہ میں ہی منہوز تھا کہ میرے گھر بیٹی ہونی تھی جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھر سے دیکھتی تھی جب شوہر کے تیور کہیں زندہ گار آتی تھی اس کو جا کر وہ اپنی گود ایسے نفرت سے کرتی تھی خالی سامپ جنے جیسے کوئی جنے والی یہ حال عورت کا جس معاشرے نے کر رکھا تھا اس معاشرے کو اسلام نے عورت کا کیا مقام دیا اللہ اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ نے وہ حقوق دیے امہات کو ہماری ماں کو آپ نے بیوی کے روپ میں اپنی بیٹیوں کو عام خواتین کو کہ یہاں ابھی اس کا بیان لمبا ہو جائے گا وراست میں حق دیا عورت کی شادی اس کی مردی سے کرنے کا حکم دیا شادی سے پہلے باپ کو عورت کی ساری ذمہ داری سومپی باپ نہیں ہے بھائی کو اس کا نگران بنایا اس کے نفکے پر اس کی تعلیم و تربیت پر بے شمار انعامات بشارتیں سنائیں کیا کیا انعامات اسلام نے عورت کے اوپر نہیں کیے اور یہ صرف ایک اسلام واحد دین ہے جو عورت کو اس قدر حقوق دیتا ہے یہودیت عیسائیت ہندو مت کسی مذہب کے اندر عورت کے اس سے قریب قریب کے کہیں پر بھی حقوق جکر نہیں یہودیت آج بھی عورت کو مرد کے برابر ماننے پر تیار نہیں ہے ہندو مت کے شاستر ان کی ویدے آج بھی عورت کو منحوس مانتے ہیں مذہبی طور پر خامن فوت ہو جائے عورت اس کے ساتھ جل مرے یہ عورت کا مقام ہے ہندو مت کے اندر خامن مر گیا ہے یا تو وہ خامن کے بھائیوں سے شادی کرے سکھو کے اندر یہودیت وراثت میں عورت کو حق دینے پر تیار نہیں ہے بقاعدہ ان کی مذہبی کتاب اندر لکھا ہے بیٹی اپنے باپ کی جداد میں کوئی حق نہیں رکھتی عیسائیت صرف ایک صورت میں عورت کو وراثت میں حق دیتی ہے کہ عورت کا جو ہے وہ نہ باپ ہو نہ ماں ہو نہ اس کی اولاد ہو آخری ایک اس کا وارث بات جائے یعنی وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں اونتری نہ خطری ہو کوئی ایک آخری رشتہ دار اس کا کہیں بات جائے وہ مر جائے تو اس کی وراثت نہیں لے سکتی اور اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ کیا ہیں بھئی اسلام عورت کو مرد کو ایک سزایت سادیوں کہا کیا عورت کو کیوں نہیں طلاق کا مرد کو کیوں ہے عورت کو کیوں نہیں اور بھئی اولاد پیدا کرنا عورت کی ذمہ داری کیوں ہے مرد کی کیوں نہیں بندہ پوچھے بھئی اپنی عقل کو ہاتھ مار لیتے کم از کم اپنی ہوش حواس میں تو تم اپنے نعرے اور اپنے مطالبہ سٹ کرو حالانکہ اگر دیکھا جائے صحیح موازنہ اور روز رکھنے والے مرد روز رکھنے والی عورت سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورت مسلمان مرد مسلمان عورت مومن مرد مومن عورت اپنی شرم گاؤں کی فائد کرنے مرد شرم عجر و سواب میں برابر رکھا من عمیل صالح من ذکر نیک عمل کرے مرد اور پھر شری اور مذہبی پیرائے کے اندر جب بات کو لائے جاتا ہے مرد کو جنت میں عورت کو کیا ملے گا بھئی اللہ تعالی نے عورت کو بھی رازی کرنا ہے مرد کو بھی رازی کرنا ہے عورت کو اللہ تعالی اگر جنت کے اندر اس کو بھی مرد کو اللہ تعالی عطا کرے گا اور ایک حور کو اگر حسن عطا کرے گا تو اس عورت کو اس حور سے کئی گنا زیادہ حسن عطا کرے گا منگڑت حدیث ہے ویسے وہ ستر حوروں والی عام طور پر بیان ہو جاتی ہے پتہ نہیں کہاں سے حدیث آئی ہے ضعیف بھی نہیں موضوع روایت ہے تحقیق بقاعدہ آپ میں سے کوئی اور کر لے ثابت کرے مجھے میں نے تو اپنے استادوں سے بہت سرے لوگوں سے پوچھا کہ شہید کو بہتر عوریں ملیں کی عام فضیلت بیان ہو جاتی ہے بس سنی سنائی بات کے طور پر ایک حور یا دو عوروں والی بات چھیک ہے وہ حدیث میں موجود ہے چالیس یا ستر عوروں والی ساری روایات ضعیف ہیں ایسے ایکس پولائٹ کرنے کے لئے دین کے اوپر ایک تانہ مارنے کے لئے لوگ اس بات کو استعمال کرتے ہیں بھئی عورتوں کو تو پھر کیا ہوا کچھ بھی نہیں ملے گا بھئی عورتوں کو ان کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالی بہترین ان کو حسن اتا کرے گا ان کو بہترین نعمتیں اتا کرے گا جو نیک عورتیں ہوں گی اگر ان کے نیک مرد جنت میں ہوں گے تو ان کو اللہ تعالی جنت میں اسی طرح محبت اور مودد کے رشتے میں تاہیات ان کو دوبارہ جوڑ دے گا اور اگر کسی نیک عورت کا کوئی خاون اسلام کی بیوی جنت میں نہیں جائے گی کسی نبی کو کسی عورت کو اللہ تعالی انعام کے طور پر کسی نبی کی صحبت دے دے گا کسی نبی کو اللہ تعالی کسی اور نیک عورت کی صحبت دے دے گا اللہ تعالی نے جنتیوں کو خوش کرنا ہے تو ان کے مردیوں نہ خوش کرے گا اب عقیدے کو پر چوٹ ڈالنے کے لیے مختلف الزامات لگانے کے لیے اس بات کو استعمال کہہ جاتا ہے حالانکہ اسلام نے وعدے کر دیا کہ عجر و ثواب میں مرد اور عورت برابر ہوں گے جنت میں برابر داخل ہوں گے وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِيرًا رَتِّي برابر ان کے پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور خان کی حقوق ہیں گھر کے اندر اسلام نے کہا وَلَا هُنَّ مِسْلُ الَّذِي عَلَيْهِ اِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کوئی فرق نہیں رکھا کہا مردوں کے حقوق ہیں عورتوں کے بھی حقوق ہیں خان کی حقوق میں برابری رکھی ملکیت کے حق میں برابری رکھی وَلِنِّسَائِ نَصِيبُمْ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَاقْرَبُونَ بھئی عورتوں کا حق زیادہ رکھو بلکہ فائق رکھا اسلام نے عورت کی گواہی عادی کیوں ہے اعتراض ہے بھئی ان کو پوچھے بندہ بھئی کسی ایک جگہ پر ایسے مسئلوں کے اندر جو ریاضیاتی مسائل ہیں جماعت فریق کے کاروباری مسائل ہیں عورت بیچاری ان چیزوں کو صحیح سے نہیں سمجھ سکتی وہاں اللہ نے صرف کہ عورت بھول نہ جائے اپنے ذہنی ساخت کی وجہ سائنس مانتی ہے کہ عورت ذہنی طور پر مر سے کمزور ہے فیصلہ کرنے کے اندر جلدی پریشر میں آ جاتی ہے جذبات میں آ جاتی ہے ایموشنلی بلیک میل ہو جاتی ہے بات کو بھول جاتی ہے سائنس سائیکالوجی میڈیکل سب اس بات کو مانتے ہیں اب کسی ایک جگہ پر اگر شریعت نے یہ کہہ دیا ہے کہ عورت کی گواہی کاروباری تو رکھا ہے وراثت میں جی عورت کو آدھا حق کیوں دیا میں تو یہ کہتا ہوں اللہ نے عورت کو مر سے زیادہ حق دیئے وراثت میں اسلام کا صحیح مطالعہ کوئی کرے یہ کمزوری اور کتائی غلطی ہمارے ہاں واقعی موجود ہے حقیقی مسئلہ موجود ہے یہ مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کا نام لینے کے باوجود اس مسئلے میں ہم ہندو اور سکھ بن جاتے ہیں عورتوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے بڑے بڑے ملہ ملوانے خود کو وابی کلوانے والے بھی اور دین کے ٹھیکے دار بھی وہ بھی جب عورتوں کو حق دینے کی باری آتی ہے تینوں جیز دیتا سی صلوبہ با جنہیں کاربن وادتا سی بس ہمارے استاد محترم ان سے کسی بندہ نے سوال پوچھا میری بہن نے مجھے نا وراثت میں حق ماف کر دیا ہے انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے تو کہا جی اب مجھے ماف ہے میں نہ دوں اس کو کہا نہیں مطلب ماف کرنے یہ نہیں ہے کہ تم سمجھے تم اس کے نام سارے کاغذات لگاؤ جو اس کا حق پیسے بنتے ہیں وہ اٹھاؤ لے جا کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دو پھر اس کو کو بہن آپ نے ماف کر دیا تو آپ مجھے واپس دے دینا پھر دیکھو پتا چلے گا ماف کر دیا اب جب جا کر اس کو ریجسٹری کے سارے کاغذات اس کے نام انتقال کروا کر اس کا حصہ بنا کر ہاتھ میں پکڑایا نا تو بین کیا کہتی آگے سے بھائی آپ کو تو پتہ ہے میرے بھی بچے ہیں میرے بھی مسائل ہیں یہ ہے وہ ہے فنا پھر نہیں ماف کرتی وہ تو ڈر کے مارے پریشر کے مارے معاشرتی روئیوں کے جیرے اثر کہ وہ میں بھائیوں سے پیسے مانگ لوں گی تو بھائی ساری جنگی دیتی جائداد میں جائز حق دو عورتوں کو جو شریعت کہتی ہے اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتی گریلو تو شدد عورتوں پر نہ کرو اچھا آج تک آپ کو کوئی خبر ملی ہو کہ وہ کسی مولوی نے اپنی عورت کو بارا ہو اخبارات میں یہ گریلو مسائل کی خبریں سب زیادہ خبریں کہاں سے آتی ہے یہ انہ شرافیہ کے انہی بی بیوں کے گھروں سے جو ننگی ہو کر پوسٹر لے کے بزارہ میں نکلی کھڑی ہیں دین تو یہ سکھاتا ہی نہیں ہے دین تو جو بندہ دین کو صحیح معنی میں سمجھے گا وہ تو اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھے گا سب سے زیادہ رن مریدی کا تانہ مولویوں پر لگتا ہے اور منحیس المجموع ہمارا معاشرہ عورتوں کے ساتھ رویہ رکھنے میں ایک صاحب کہنے لگے بات تو لطیفہ کی ہے لیکن بات حق ہے کہ بھئی شڑک پر چلتے ہوئے آواز لگا دو نہ اور رن مریدہ دس میں سے آٹھ بندے مرد کر دیکھ لیں گے وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے گھروں میں بہترین معاملات چلانے والے ہیں عام دیندار لوگ عام متوسط طبقے کے لوگ عورت کو جن سے بازار سمجھنے والے عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے عورت کو گھر سے دھکے دے کر نکالنے والے جا جا کے تو اپنا کمام میں اپنا کمام وہ کون لوگ ہیں وہ خود یہی لوگ ہیں جو عورت کے حقوق پھر نے نکلے بیٹھے ہیں اسلام تو نہیں سکھاتا اسلام نے تو وراثت میں آپ دیکھیں مرد کو صرف ایک طرف سے وراثت ملتی ہے مدی کی بات ہے کہ مرد کو صرف وراثت کہاں سے ملے گی باپ کی طرف سے یا اس کے باپ کی طرف سے جو خاندان ہے بھی بے سیتے بیوی بھی ہر چاروں حیثیت میں شریعت نے عورت کا وراثت میں حق رکھا ہے بتاؤ وراثت میں عورت کا حق زیادہ ہوا کے مرد کا مرد کو تو ہر طرف سے وراثت نہیں ملنی وراثت کے مسئلے کے اوپر میرا اتنا زیادہ عبور نہیں ہے میں زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن جہاں تک میں بات کو سمجھا ہوں کئی ایسی صورتیں بھی ہیں جس میں عورت کو حق مرد سے دھگنا مل جاتا ہے مثال کے دور پر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے اس کی اولاد نہیں ہیں تو کیا ہوگا ایک عورت فوت ہو گئی وراثت کی تقسیم کا شریعہ عورت فوت ہو گئی اولاد نہیں ہے اب عورت کا مال تھا کیا ہوگا شوہر کو عدہ ملے گا ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اور باپ کو چھٹا حصہ ملے گا ماں کو دھگنا باپ کو آدھا اب بتاؤ یہاں تو ماں کو زیادہ ایسا دے دیا ہے اور خاندی مسائل کے اندر معاشرتی مسائل کے اندر شریعت نے عورت کو ماں بنا کر اس کا حق کتنا بڑھا دیا عورت کو بیوی بنا کر اس کے حقوق کتنے گنوا دیئے عورت کو بیٹی بتا کر اس کی ذمہ داری کتنی بڑھا دی یہ کوئی عام چھپی ہوئی بات ہے ساروں کو ظاہر ہے یہ بات تنگ کسی سے ہے کیا عورت کی تنگی یہ ہے کہ عورت کو مرد گھر میں بٹھا کر کھلا رہا ہے یہ تو ایک واقعہ ہمارے ایک دوست نے بیان کیا کاروبار کرتے ہیں یورپ سے سمان ایمپورٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا ایک خاتون تھی وہاں سمان بنواتی تھی پاکستان سے انڈیا سے وہاں منگواتی تھی میں ابھی اس کا سپلائر تھا اب اس کی میرے صدق گپ شپ تھی بات چیت تھی شادی شودہ زندگی گزارنا تو وہاں اب ناپہد ہوتا جا رہا ہے اس کا بوائی فرنڈ اور گرر فرنڈ دونوں ہیں دونوں کام کرتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں اگر شراب لے کر آنی ہے تو وہ اس کا بوائی فرنڈ لے کر آئے گا کھانا لے کر آنا تو گرر فرنڈ لے کر آئے گی مل کر ایک رات گزاریں گے اس کے بعد سارا ہفتہ اپنی کمائی کے اندر مگن ہو جائیں گے عورت بیمار ہو گئی ہے اس کی گرر فرنڈ بیمار ہو گئی ہے اپنی بیماری کے خرچہ خود اٹھائے گی لڑکا مرد بیمار ہو گئے اپنی بیماری کے خرچہ خود اٹھائے گا اپنے اپنے خرچے پر اپنا اپنا نظام اپنا کھانا اور اگر کہیں بیٹھیں گے آپ کو پتہ ہے ہم عام طور پر دوستوں یاروں میں بھی کہتے ہیں کہ کھانا کھانے جا رہے ہیں ایک اٹھے امریکن سسٹم ہو گا ہے دیسی سسٹم دیسی سسٹم کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں سارے مل کر کھاؤ پیسے میں دے رہا ہوں اور امریکن سسٹم کیا ہے دس ہزار کا بیل بنے گا دس بندے ہیں سو سر پیس سارے ڈالو پھر کھانا کھائیں گے یہ دیسی سسٹم اچھا ہے کہ امریکن سسٹم اچھا ہے اور یہی سسٹم وہاں پر ہے کہ جب وہ کہتے ہیں عورت اور مرد برابر ہو جائیں گے تو پھر سسٹم کیا ہوگا عورت بیمار اپنا خرچہ خود اٹھائے مرد بیمار اپنا خرچہ خود اٹھائے اس نے کھانا کھانا خود کھائے میں نے کھانا خود کھائے اب نوبت یہاں تک آئی جو واقعہ سننے کا مقصد ہے کہ وہ عورت اس کو کسی کام سے اپنے سپلائر سے جو مال بنواتی تھی انڈیا سے بھی بنواتی تھی پاکستان سے بھی اس کو آنا پڑا اب یہ صاحب جو پاکستانی ہیں یہ اس کو کہنا لگے کہ پھر تم پاکستان آؤس نے کہا نہیں 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 پاکستان میں تو مولوی بڑے ہیں پاکستان میں تو حفظ سعید ہے مسعود ازر ہے دہشتگردی بڑی ہے دہشتگردوں کا سیف آؤوس ہے جو دنیا کے اندر ہے نہیں 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 پاکستان آنا بڑا مسئلہ ہے یہاں تو عورتوں کو پروٹوکول تو ہمارے قانون تو بہت سرے بنے ہوئے پاکستان آئے گی نا وہ ٹائٹ جینز کے اندر منی سکرٹ کے اندر نہیں پھر سکتی قانون ہے بقاعدہ سیاہ بیچارہ جب آنے جاتا ہے نا پاکستان وہ قانون دیکھ کے ڈر جاتا ہوگا تو اتنا سخت ملک ہوگا میں وہاں حالانکہ عملہ ایسا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے عملہ حالات کیا ہیں کہ یوی ٹی کے اندر یوی ٹی انسامیہ فیصلہ کرتی ہے کہ بھئی عورتیں جو ہیں نا بچیاں طالبات جو ہیں وہ ٹائٹ جینز اور سکرٹ پہن کر نہیں آئیں گی انسامیہ کا فیصلہ ہے اب لبرل خود کو لبرل کہنے والے اور خود کو جمہوری کہنے والے وائس آف امریکہ نے سروے کرایا یونیورسٹی طالبات میں سے کتنی طالبات ہیں جو چاہتی ہیں کہ ڈریس کورڈ ہونا چاہیے اکانوے فیصد بچیوں نے کہا کہ ڈریس کورڈ ہونا چاہیے ٹائٹ جینز مینی سکرٹ چوست لباس تنگ لباس ننگا لباس نہیں پہن کر اکانوے فیصد نو فیصد نے کہا نہیں ہماری ازادی پر تم نہیں ڈاکہ نہیں ڈال سکتے لو نو فیصد درنا دے کے بیٹھ گئی انسامیہ نے فیصلہ واپس لے لیا عملاً صورتحال یہ ہے لیکن ڈرائیا ہوا دنیا کو انہیں اب بارحال اس خاتون نے پاکستان نہ آنے کے برے اس نے انڈیا جانے کا فیصلہ کر لیا اب انڈیا چلی گئی اتفاق سے انڈیا میں بھی وہ جس سپلائر سے سوال لیتی تھی وہ بھی مسلمان تھا اب جب وہ گئی وہاں اس کے گھر میں جا کے رہی اس نے دیکھا بھئی عورت تو گھر میں مزے سے بیٹھی ہے صبح کام والی آتی ہے اس کو حکم چلاتی ہے چل جاڑو مار چل برطن دو سبزی کٹ کھانا بنا وہ چلی گئی ہے اور یہ بی بی جناب سر سور کر شام کو مرد آیا ہے لے پاپوٹی گھر کے جو ہے نا وہ اپنی وہ لپسٹک لپسٹک لگا کے کپڑے کپڑے پہن کے نادوں کے مہارانی سیٹھ بن کے بیٹھے وہ حیران سارا دن اس کے گھر کا منظر دیکھتی رہی اور جب واپس گئی تو ان صاحب نے پوچھا سناو تمہارا انڈیا کا دورہ کیسے رہا کہا باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے یہ تم مسلمان ساری عورتوں کو ایسے ہی رکھتے ہو اس نے کہا کیسے اس نے کہا ایسے کہ عورت سارا دن گھر میں رہتی ہے سبزی اس کو تم لاکر دیتے ہو کپڑے اس کو تم لاکر دیتے ہو اس کے جو ہے نا وہ لپسٹک پورڈر سارا خرچہ تم اٹھاتے ہو اس کا سارا کچھ تم کر کے دیتے ہو ہاں اس نے کہا یہ تو ملکہ ہیں یہ تو ملکائیں ہیں یہ تو نوابزادیاں ہیں یہ تو شہزادیاں ہیں ان کو تو موجھیں مجھے بھی سکھاؤ مجھے بھی بتاؤ جارہا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بھی کسی ایسے بندہ شادی کرلوں جو مجھے گھر میں بٹھائے رکھے اور مجھے گھر میں بٹھا کر کھلائے نوابوں کی طرح شہزادیاں کی طرح ملکاؤں کی طرح اور یہاں کہتی ہے میں بھی پینچر لگا لوں گی میں بھی ٹائر بدل لوں گی ہم بھی سخت لونڈے ہیں یہ نارے لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو بھئی ہم مردوں کے برابر اور مصیبت ایسی ہے یہ تو ثرڈ ورلڈ فیمنیزم ہے نا چلو امریکیوں کا یورپین کا فیمنیزم وہ تو دم توڑ چکا ہے وہاں تو عورت نے فیمنیزم کا نعرہ نہیں لگاتی یہ جو دیسی فیمنیزم ہے نا مصیبت ماری ہم پر مسلط ہے یہ ایسی دوغلی اور دوہرے میں اعراد کی ہے یہ کہتے ہیں جو تو بائی ڈیفالٹ معاشرے کے اندر جو حقوق عورتوں کو مل رہے ہیں نا وہ تو ملتے ہی رہے ہیں مثال کے طور پر آپ بینک میں جاتی ہیں چلانچہ بلجم اگرانے لائن لگی ہوتی ہے سارا معاشرہ سارے لوگ مرد کیا کرتے ہیں بھا جی آپ آئیے خالد جی بی بی آپ پہلے کرا لیں اب یہ عورتیں کہتی ہیں وہ حق تو ہمیں ملنا چاہیے لیکن اس کے علاوہ بھی کھانا خود گرم کر لو مجھے اس بات سے کوئی اطراز نہیں ہے میں اپنا کھانا خود گرم کر سکتا ہوں آپ میں سے کسی مرد کو کوئی اطراز نہیں ہوگا آپ سب اپنا کھانا خود گرم کرتے ہوں گے آپ میں سے بہت سارے اپنے گھر میں برتن بھی دوتے ہوں گے کپڑے بھی دوتے ہوں گے کسی کو کوئی اطراز نہیں ہے اطراز کس بات سے ہے اس ایٹیچوڈ سے اطراز ہے جو ایٹیچوڈ یہ سکھا رہا ہے خامد کے لیے نہیں گرم کرنا اے روسٹس بن جاؤ ڈیوو کی باس میں لگ جاؤ ہوتل میں تم ویٹر لگ جاؤ وہاں تمہیں کوئی گندہ لیزی نشہی چوڑا ممراسی بھی آگر تمہیں کہے نا کین جو پلیز ری ہیٹ دیس شور سر اس گندے لیچڑ اور لیزی اور جو ہے نا وہ خبیص انسان کے لیے تو وہاں کہتی یا سر اور خامد کے کھانا گرم کرو اپنا کھانا خود گرم کر لو ایٹیچوڈ سے مسئلہ ہے اس بات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہی ہیں اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو لگا لیتے تھے اپنا جوتا سی لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھانا خود بنا لیتے تھے عورتوں کے ساتھ ہاتھ پٹاتے تھے کوئی حرج نہیں کوئی شرم نہیں حضرت عمر کے پاس ایک صحابی آئے گھر میں نوک جونک ہو گئی شکایت لگانے آئے کہ جا کے ذرا امیر المومنین تھے اس وقت درازے پر دستک دی تو پتہ چلا اندر سے بھی کوئی چیخو پکار ہو رہی یوٹن لے لیا واپس جانے لگے تو درازے کھولا ہاں بھئی کدھر آئے تھے کدھر جا رہے کہا ہی بات چھوڑیں آپ کا بھی ہوئی آل ہے جس کی میں شکایت لے کر آیا تھا بتانے تو آپ کو آیا تھا کہ میرا گھر میں پھڑا ہو گیا ہے اور حال یہ پتہ چلا کہ آپ کے گھر میں بھی یہی آل ہے کہا دیکھو اللہ کے بندے ہماری یہ عورتیں ہمارے لئے کیا کیا کچھ نہیں برداشت کرتی انہوں نے ہمارے لئے کیا کیا چیزیں نہیں چھوڑ رکھی آخر ان کا بھی حق ہے امیر معاویہ کو گورنر مقرر کیا نا شام کا کچھ لوگوں نے اعتراض کیا حضرت عمر کے سامنے کہا یہ حالانکہ امیر معاویہ کیسے اور حضرت عمر بزاتے خود کیسے باروب آدمی تھے اور امیر معاویہ جو تھے وہ کیسے یعنی ان کا بھی ایک شہانہ روب جبدب جلال والا ان کا مقام تھا جب امیر معاویہ گورنر مقرر کیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کچھ لوگوں نے کہا اس کو گورنر بنا رہے ہیں اس کے اوپر تو آدھے دماغ والی کی حکومت ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے تو اس کی گھر والی رن مرید ہیں ان پر تو ان کی گھر والی کی چلتی ہے حضرت عمر نے کیا کہا کہا فہا کدھر شرفہ شریفوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنی بینیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے خوش اخلاق کیسے چلتے ہیں اسلام تو کئی نہیں یہ کہتا کہ تم عورت پر تشدد کرو مارک پیٹ کرو پاؤں کی جوتی بناو اس کو حق نہ دو اسلام نے جو حق دیئے ہیں اس سے بہتر حق کون دے سکتا ہے لیکن جو فیملیزم یہ کہتی ہے ہمیں ہمیں ایکویلٹی چاہیے اچھے ایکویلٹی چاہیے تو پھر ذرا عورتوں اور مردوں کی ریسلنگ کرا لو کیا وجہ ہے کہ مردوں کی ریسلنگ مردوں سے ہی ہوتی ہے عورتوں کی ریسلنگ علاق ہوتی ہے کتنے مدے کی بات ہو www کا نا وہ چل رہا ہو اور عورت اور مرد برابری ہے نا یہ مسئیبت ہے اس تھرڈ ورلڈ فیمنیزم کی دیسی فیمنیزم کی جہاں اسلام مخالف بات آیا گی نا اور ان کا سارے کا سارا مدہ اور مقصد نکاح کے اس جو جو سماج کے اندر نکاح کا مقام ہے اس کو تخت و تاراج کرنا ہے بچے نہ پیدا کرنے پڑیں نکاح جانا اس سے آزادی ملے اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم جن فتنوں سے علج رہے ہیں جن مسئیبتوں سے اس میں ایک بڑی مسئیبت یہ ہے پچھلے سال دو ملکوں نے ایک اس میں کینیڈا تھا غالباً اور ایک ایک اور کوئی یورپین کنٹری تھا انہوں نے بقاعدہ پاکستانی سفیر کو بلا کر اس سے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان کے اندر جو بندہ بھی آپس میں کوئی زنا کا تعلق رکھنا چاہے اس تعلق کو باعثت تعلق قرار دیا جائے اور اس کو قانونی حیثیت دی جائے گویا دنیا کا یہ مطالبہ ہے پاکستان سے اور بہت سارے اسلامی ملکوں سے سعودیہ سے اور دوسرے ملکوں سے ان کو کیا مسئیبت ہے کہ جب تک جیسے ہم تباہ ہوئے ہیں جب تک ایسے ان کا خاندان ان کا کلچر ان کی تہذیب تباہ نہیں ہوگی ہم ان پر غالب نہیں آسکتے اس لئے میرے بھائیوں یہ باتیں اصل تو عورتوں کے لئے کرنے کی ہیں لیکن ہم مردوں کا کام ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو سمجھائیں اور عورتیں جو بغاوت پر اترتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا قصور یہ ضرور ہے کہ جو جائز حقوق جو شریح حقوق جو اسلامی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ہم ان پر عمل نہیں کرتے اسلام نے عورت کو برابر تعلیم کا حق لیا ہے نوکری کرنے سے بھی اسلام نے نہیں روکا کاروبار کرنے سے بھی نہیں روکا کچھ خاص سرائط کے اندر باہیا ساتر لباس میں تحفظ تقدس کے ساتھ جائے نہیں روکا اسلام نے پڑھائے تعلیم دے استاد بنے ڈاکٹر بنے نرس بنے کوئی بھی کام کرے روکتا نہیں ہے اسلام لیکن کچھ حدودوں کیون ہیں وہ ضروری ہیں عورت کیلئے ضروری ہیں تو اسلام نے عورت کو ہر طرح کی ازادی دی ہے بلکہ عورت کو تو مرد سے زیادہ سکھی رکھا ہے زیادہ مظلوم تو بچارہ مرد ہے سب سے زیادہ سخت جاب کتنی کہتے ہیں کہ most difficult job in this world is to be a mother میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن مرد جو جو نوکریہ جو جو جوب مرد کوئل مائن کے اندر کام کرنا آج تک کسی عورت نے کوئل مائن میں کام کیا اس بچارے کا جو کوئل مائن ورکر ہے کوئلے کی کان کے اندر کام اس بچارے کا لائف سپین ہی پانچ سال ہوتا ہے ٹاکسک اندھیرہ مشکت کوئلے کی کان کے اندر کام کرنا پانچ سال میں مر جاتا ہے بچارہ اپنے بچوں کی اپنی بیوی کی اپنے بچوں کی روزی روٹی کرنے کے لیے اتنی مشکت والی جوب بھی کرتا ہے پچاس ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر برجل عرب کے اوپر چڑھ کے کرین پر مرد کام کرتا ہے یہ عورتیں کہتی ہیں بھئی ہم برابری برابری کیسے ہو سکتی ہے جب کوئی بائیولوجیکلی سائیکلوجیکلی لوگیکلی میڈکلی کسی بھی لحاظ سے عورت اور مرد برابر نہیں ہیں نہ صرف انسانوں میں بلکہ کسی دوسری جنس کے اندر مرگی اور مرگی کی لڑائی کرائی کبھی کسی نے گوڑے اور گوڑی کی ریز لگوائی کبھی کسی نے گوڑوں کی ریز کی ہوتی ہے کتوں کی لڑائی کی ہوتی ہے بھئی مذکر کو اللہ نے فائق رکھا ہے عورت کو اللہ نے اور وہ سریں خوک دیئے ہیں کیوں اس بات کو تسلیم کر کے نہیں چلا جا سکتا اقولو کو لہذا و استغفر اللہ علیہ و علیکم الحمدللہ الحمدللہ نحمدو و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شروع انفسنا و من سیئیات عمالنا من يہدی اللہ فلا مذلل و من يذلل فلا حادی علا و اشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک علا و اشدو انہا محمدن عبدو و رسولو آج شبہ نیوزی لینڈ کے اندر کرائیسٹ چرچ ایک علاقہ ہے وہاں پر مسلمانوں کی دو مساجد میں جمعہ کی نماز کی تیاری کے دوران دو خبیص الفطرت اور دہشتگرد انسان مسجد گندر داخل ہوئے اور انہوں نے بقاعدہ لائی ویڈیو بنا کر فیس بک پر اور دوسرے سوچل میڈیا نیٹورک پر اچلائی اور نیتے انسانوں کو مسجد کے اندر آئے ہوئے انسانوں کو سیدھی گولیوں کا نشانہ بنایا اب تک کی اطلاعات کے مطابق پچھتر سے زائد مسلمان اس دہشتگردی کے اندر مسجد کے اندر بے رحمی کی موت مارے گئے ہیں میڈیا کے اندر یہ خبر نہیں ہے اور امید بھی نہیں کی جا سکتی یہ خبر آئے گی اور اگر یہ خبر آئے گی بھی تو اس خبر کے لیے کہیں دہشتگردی کی اسطلاع استعمال نہیں ہوگی اس خبر کو کہیں پر ٹیررزم نہیں کہا جائے گا اس خبر کو زیادہ یہ کہا جائے گا بھئی ایک نفسیاتی مریض تھا ایک دماغی پاگل تھا وہ جی ماس فائرنگ کے اندر یہ ڈیمیج ہو گیا فلان فلان بڑے کنٹرول لفظوں کے اندر نہ کہیں سے مضمت آئے گی کوئی نہیں کہے گا کہ نیوزی لینڈ میں دہشتگردی ہے نیوزی لینڈ میں انتہا پسندی ہے وہاں شدت پسندی ہے لیکن پاکستان شدت پسند ملک ہے پاکستان سے یہ بھی مطالبہ وہ بھی مطالبہ بارحال یہ بھی ایک خوشائند بات ہے کہ ہمارے دفتر خارجہ نے پہلی دفعہ نیوزی لینڈ کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کروایا یہ آج صبح صبح کے واقعات میں سے یہ بات ہے ہم ان مسلمانوں کی بے رحم موت کے اوپر شدید مضمت بھی کرتے ہیں اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مسلمانوں کو وہ عزت اور وہ سطوت والی زندگی نصیب فرمائے جہاں مسلمان ایسی بے رحمی کی موت نہ مارے جائیں اور یہ بات ہمارے حکمرانوں کو اور عوام کو بھی سمجھ آئے کہ ہم دہشتگرد نہیں ہیں ہم بیچارے تو اپنے دفاع کی جنگ لڑتے ہیں ہم پر دہشتگردی کے لیبل لگ جاتا ہے اب بدلے میں جہاں کہیں بھی کوئی ایسی کاروئی ہوگی تو مسلمان دہشتگرد کہلائے گا تو دنیا میں مسلمان سے زیادہ صلح پسند امن پسند کوئی نہیں ہے اسلام سے زیادہ سلامتی کا اور امن کا دین کوئی نہیں ہے دہشتگردی کا انتہا پسندی کا سب سے بڑا منبا و مصدر خود اس وقت یورپ ہے اور مسلمانوں کے اوپر دنیا میں سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو نست و نابود فرمائے مسلمانوں کی مدد فرمائے ان مسجد کے اندر آئے ہوئے نمازیوں کے اللہ تعالیٰ بے رحم اور اچانک موت کے اوپر ان کو بہترین جزاعت آ فرمائے ان کی موت و شہادت کی موت بنا کر ان کو قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکانت السمع العلیم و تب علینا انکانت التواب الرحیم سبحانہ ربک رب العزتی مایصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ موسیقی موسیقی